اسلام علیکم دوستو یو ای کے سب ویزاز کی آج میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دوں گا اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اس ٹیم یو ای کا کون سا ویزا اوپن ہے جس پہ آپ لوگ جا سکتے ہیں جس پہ کچھ ٹیم پہلے میرا دوست ویزا پہ کچھ ٹیم پہلے ایک میرا دوست گیا ہے ٹھیک ہے ایک دو مہینے ہو گئے ہیں یا کچھ اتنے دن ہو گئے ہیں میرا ایک دوست گیا ہے اس ویزٹ ویزا کے اوپر تو آپ لوگ کو اس سوالے سے بتاؤں گا وہ کون سا و ویزا کی اپ ڈیٹ دوں گا ویزٹ ویزا کی ہوگی امپلائیمنٹ ویزا کی ہوگی جتنے بھی دبائی کے ویزاز ہیں ورک ویزا ہو گیا اس کے بعد وہاں پر ویزٹ ویزا پہ رہ کے جو آپ لوگ اپنا سٹیٹس چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے ویزٹ ویزا تو ورک پرمت ہو گیا اس کے حوالے سے بتاؤں گا تو کمپلیٹ یہ ویڈیو ہوگی اگر آپ لوگ یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ساری چیزوں کے بارے میں پتہ لگ جائے گا آپ لوگ ساری چیزوں کے بارے میں جان پائیں گے کیونکہ کافی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے ان دنوں میں کہ یار کچھ نہیں اپ ڈیٹ بتائیں یو ای کے حوالے سے ویزٹ ویزا ورک ویزا ازاد ویزا امپلائیمنٹ ویزا سارے ویزاز کے حوالے سے میں نے سوچا ایک ہی ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کیا کیا صورتحال ہے کس طرح سے کون سا ویزا لگ رہا ہے کون سا ویزا نہیں لگ رہا جو ویزٹ ویزا پہ لوگ موجود ہیں کیا ان کے ویز ویزاز چینج ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج کس ویڈیو پہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو پہ بنے رہے تاکہ آپ لوگوں کو ساری چیزوں کے بارے میں پتہ لگ جائے سب سے پہلے فرنڈز یہاں پر ہم لوگ بات کریں گے آج ویزٹ ویزا کے بارے میں وہ کون سا ویزا ہے یو ای کا جو اس ٹیم اوپن ہے وہ کون سا ویزا جو اس ایڈی کارڈ ہو گیا ایک تصویر ہو گی یہ تین چیزیں صرف آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گی اس ویزا کو حاصل کرنے کے لئے فرنڈ اس ویزا کا نام ہے سپانسر ویزا اگر کوئی کمپنی ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے دبائی میں جو آپ لوگوں کو سپانسر کرتا ہے وہاں سے ویزٹ ویزا بیجتا ہے تو آپ لوگ اس ویزٹ ویزا کے اوپر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان حالات میں بھی آپ لوگ اس ویزٹ ویزا کے اوپر جا سکتے ہیں صرف کیا کر اپنی کو یا آپ کو دو ہزار دیرم گرنٹی رکھوانی پڑھتی ہے یو ای گورنمنٹ کے پاس ٹھیک ہے اور ویزا ویزا جو ہے وہ آپ لوگوں کا ایشو ہو جاتا ہے یہ ویزا کتنے ٹائم کا ہوتا ہے فرنڈز یہ ویزا آپ لوگوں کو ایک مینے کا بھی مل سکتا ہے دو مینے کا بھی مل سکتا ہے اور تین مینے کا بھی مل سکتا ہے لیکن آج کل فرنڈز آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ زہادہ تر جو ہے دو مینے کے ویزا لگ رہے ہیں تو آپ لوگ یہ مان کے چل ہے کہ آپ لوگا دو مہینے کا ویزا لگے گا اور ویسٹ ویزا جو ہے یو ای میں وہ ایزیلی ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ جاتے ہیں اس ویزا پہ تو آپ لوگ اس ویزا کو ایکسٹینڈ کر کے وہاں پر رہ سکتے ہیں اگر کوئی آپ لوگوں کو وہاں پر جاپ ملتی ہے چھوٹی موٹی تو آپ لوگ وہ جاپ کر کے یہ ویزا کنٹینیو وہاں پر جا کے ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑا کاؤسٹلی ہوتا ہے جہری بات ہے اس پر پیسے کافی زیادہ لگتے ہیں ہر دو مہینے بعد یا ایک مہینے بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سے پی کرنا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تو فرنڈ یہ ویزا جو ہے آپ لوگ چاہیں تو اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں ویزا کی سیکسرس ریشو بھی تقریباً ہنڈر پرسنٹ چال رہی ہے اس ٹیم ٹھیک ہے اس کے بعد فرنڈ یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں جو لوگ اس ٹیم موجود ہیں ویزٹ ویزا پہ دوبائی میں کیا ان کے ویزا چینج ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو فرنڈ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتایا چلوں جن لوگوں کے پاس بیچلر کی ڈگری ہے یا گریجویشن کی ہوئی ہے ان لوگوں کے جو ویزاز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے چینج ہو رہے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں جن کی ایڈوکیشن کم ہیں ان کے ویزا بہت مشکل سے چینج ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ لوگ سمجھ لیں دس پرسنٹ چانسز ہیں ایسے لوگوں کے ویزا چینج ہونے میں نائنٹی نائن پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ ان کے ویزاز ریجیکٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہمارا بھی ایک جاننے والا ہے اس کا کیس بھی ابھی چال رہے ٹھیک ہے تو وہ جیسی اپروفڈ ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا اس کا ویزا اپروفڈ ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے کیا بنا اس کے کیس کا تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو اپ ڈیٹ دوں گا کہ وہ اگر اپروفڈ ہو گیا تو پھر آپ لوگ بھی اپنا ویزا سٹیسٹر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ویزا پر ورک پرمٹ پر اگر آپ لوگ نے دس تعلیم کی ہے یا بارہ تک آپ لوگ پڑھے ہیں ٹھیک ہے اب فرنٹس یہاں پر بات کرتے ہیں ورک ویزا کی تو ورک ویزا کی وہی سچویشن ہے اگر آپ لوگ پاکستان میں اور آپ لوگ کی ایجوکیشن بیجلر ہے یا پھر آپ لوگ نے گریجویشن کی ہے تو آپ لوگ وہ ایزیلی ورک ویزا مل جائے گا لیکن اگر آپ لوگ کی ایجوکیشن کم ہے تو پھر آپ لوگ کو ویزا ملنے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جو انسکل لوگ ہیں ٹھیک ہے جو لیبر میں آتے تھے ان کا ویزا بھی آج کل کافی زیادہ مشکل سے لکل رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ لکل رہا ہے لیکن جو لوگ وہاں پر پہلے سے کام کر رہے تھے تو ان کے ویزا جو ہیں جو ورک پرمٹ پر تھے ان کے ویزا جو ہیں وہ رینیو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب فرنٹس یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں ازاد ویزا کی ٹھیک ہے کچھ ٹیم پہلے ایک بھائی میرے پاس آئیں ازاد ویزا کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ میں ازاد ویزا لینا چاہ رہا ہوں دیکھیں اس سچویشن میں ہے ازاد ویزا اگر تو کسی کمپنی کا لگ رہا ہو تو پھر آپ لوگ اس سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کمپنی کا ریجیکٹ ہو رہا ہو ڈگری یا آپ لوگ کی گریجویشن کی وجہ سے تو پھر آپ لوگ ویزا نہ اپلائے کریں آپ لوگ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے زیری بات ہے ریفرنڈ کون کرتا ہے ٹھیک ہے اگر کر بھی دے گا زیری بات ہے جو ٹائم لگا رہا ہے بندہ جو ایفرڈ لگا رہا ہے جو فیسز ہوتی ہیں وہ تو آپ کی ضائع ہو جائیں گی تو اس چیز پہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگا ویزا جو ہے ورڈجیکٹ نہ ہو فیلال آپ لوگ اپلائے نہ کریں لیکن جو سٹارٹنگ میں میں نے آپ لوگوں کو ویزا بتایا سپانسور ویزا وہ آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ فرنڈ یہاں پر بات کرتے ہیں مزید ایمپلائیمنٹ ویزا کی ایمپلائیمنٹ ویزا ورک ویزا تقریباً سیم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ازاد ویزا کہہ لے ایمپلائیمنٹ ویزا کہہ لے ان کے رول اور ریگولیشنز سیم ہوتی ہے لیکن کوئی ایسی اچھی کمپنی ہو یا کوئی بڑی کمپنی ہو تو اس کا ویزا آپ لوگوں کو بھی مل سکتا ہے جہاں پر ورکرز کی شارٹیج ہوئی ہو وہ آپ کو ویزا دے سکتی ہے آپ لوگ جا بھی سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگ یہ ہی ریکمنٹ کروں گا جو سیچویشن چل رہی ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں جو سیچویشن ہے اس میں آپ لوگ جو ہیں فیلال دبائی کا رخ نہ کریں اور کافی زیادہ ایسی کنٹریز ہیں جن میں آپ لوگ جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے آپ لوگ اچھے خاصے پیسے کمان سکتے ہیں جیسے سنگاپور ہوگے آپ لوگ وہاں جائیں آپ لوگوں کو ڈالرز میں سیلری ملتی ہے یا پھر لیکزمبرگ ہے اور کافی کنٹریز ہے جہاں پر آپ لوگ کم پیسوں میں آن لین اپلائے کر کے سی وی کور لیٹر بنا کے اپنی جاپز اپلائے کر کے جا سکتے ہیں تو آپشن کافی زیادہ ہیں آپ لوگ کے پاس آپ لوگ ان کو اویل کر سکتے ہیں جو سپانسر ویزا ہے وہ پانچ سے چھے دس دن میں اپرووڈ ہو کے آ جاتا ہے ہے جو میں نے آپ لوگو بتایا تھا ویزٹ ویزا ہے جو کمپنی آپ لوگو سپانسر کرتی ہے اس ویزا کے سکسس ریشو کافی زیادہ ہے اور ایک دبائی کا ویزا ہے پانچ سال کا ٹھیک ہے دبائی کا پانچ سال کا ملٹیپل انٹری ویزا ہے جس پہ آپ لوگ جا کے چھ مہینے رہ سکتے ہیں ایک دفعہ ٹھیک ہے اس کی بھی تقریباً گرنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے چار پانچ ہزار جو ہے نا آپ لوگ پاس درم ہونے چاہیے گرنٹی کے طور پر آپ وہ دیں گے اور تقریباً چار ہزار ڈالر جو ہے وہ بینک سٹریٹمنٹ ہونی چاہیے پھر آپ لوگ وہ ویزا آسل کر سکتے ہیں آج کل کے لحاظ سے وہ ویزا کافی اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ لوگو گرنٹی دینی پڑتی ہے پھر جب آپ لوگا ویزا کمپلیٹ ہوتا ہے پھر آپ لوگ وہ پیسے واپس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا پروسیس تھا اگر آپ لوگو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ جڑے لیں اور اگر آپ لوگو ویزا مل جاتا ہے ائرپورٹ پر کن کن چیزوں کا آپ لوگو انہیں خیال رکھنا ہے جس سے آپ لوگو کو واپس نہ بھیجا جائے کیونکہ آج کل جو ہے ڈیپورٹیشن بھی کافی ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان وجہ سے لوگ کافی زیادہ واپس آ رہے ہیں پاکستان ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ لوگو ہوتل بکنگ ہونی چاہیے اگر آپ لوگو وہاں پر کوئی دوست ہے پھر وہاں سے اس کا جو ہے نا آپ کے پاس ایمرٹس آئی ڈی کی کاپی اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کا فون نمبر یہ ساری چیزیں پروف ہونا چاہیے کہ یار یہ بندہ مجھے گولار ہے مجھے اپنے پاس رکھے گا تو پھر آپ لوگو انٹری مل سکتی ہے آنے جانے کی جو ٹکٹ ہے وہ پیڈ ہونی چاہیے اور دیکھیں جی شو منی ضرور ہونا چاہیے آپ لوگ کے پاس ٹھیک ہے چار سے پانچ ہزار چھ ہزار درم آپ لوگ کے پاس ہونا چاہیے تین ہزار درم کیونکہ دیکھیں اگر وہ کسی سے نہیں پوچھتے اور کسی سے پوچھ لیتے ہیں تو پھر تو مسئلہ جس سے پوچھا اس کے پاس نہیں ہے تو پھر پرابلم آپ لوگ کے کریٹ ہو سکتی ہے آنے جانے کا ٹکٹ اور آپ لوگ کے ویزے کے پاسے ضائع ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کوئی سوال ہے یو ای کے ویزے ویزہ سے ریلیٹڈ یا ورک ویزہ سے آپ لوگ کومنٹ میں پوچھ لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ یورپ میں جواب وگر آپ لائے کروانا چاہتے ہیں سی وی کور لیٹر بنوانا چاہتے ہیں یورپ آس تو اس پہ آپ لوگ وٹس اپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری سروسیز ہیں پیٹ سروسیز ہیں جو آپ لوگوں کو ملیں گے یوکے کینیڈا اسٹویلیا اگر آپ لوگ ویزہ ویزہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ لوگ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہماری منموم سے چارجز ہیں ہم آپ لوگوں کو اپلائے کروا دیں ویڈیو پسند ہے ایسے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ خوش رکھیں میرے لئے بھی دعا کیا کریں اسلام علیکم